عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالی سے کہا کہ تم جب تک بچے کی طرح نہ ہو جاؤ تب تک تم بچے کی طرح نہ ہو جاؤ گے تب تب تک تم خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ بچے جیسا تمہارے محبت ہونی چاہیے بچے جیسا خالص تمہارا دل ہونا چاہیے تب تک تم اللہ کی بادشاعت میں داخل نہیں ہو سکتے اور نبی کے بعد سب سے مقدس لوگ جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یعنی کون ہوتے ہیں یہ جو صحابہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حوالی تھے اور جو بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد میں مقدس لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ مقدس لوگ تو ہوتے ہیں لیکن یہ معصوم نہیں ہوتے یہ معصوم نہیں ہے معصوم جو ہوتا ہیں سب وہ نبی اور انبیاء علیہ السلام اور رسول یہ معصوم اس کے علاوہ پھر یہ معصوم نہیں ہوتے چاہے کوئی جو بھی ہو لیکن پھر بھی انہیں بھی اللہ کے بعد میں رکھیں گے نبیوں اور رسولوں کو بھی ہم اللہ کے بعد رکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ بات کہہ دینا کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ لوگ دونوں طرف اسٹریم روئی ہے لوگوں نے اپنائے ہوئے ایک جو سیرے سے اس چیز کو خریش کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے وہ بشر نہیں انسان ہی نہیں تھے ایک جو طبقہ ہے وہ سیدھا اس سے الگ ہی چلا جیدہ بولے نہیں وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے کچھ بھی یہ دونوں باتیں غلط دونوں چیزیں یہ غلط اور بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بشر تھے اور ہمارے جیسے تھے یہ کہہ دینا تو گستہ کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محض کہہ دے کہ کسے وہ بشر تھے اور یہ نہیں ماننا یہ قرآن اور حدیث میں کے خلاف ہے اگر کوئی یہ نہ مانے کے نہیں پھر وہ نہیں تھے تو پھر وہ بشر ہی نہیں تھے تو پھر یہ قرآن حدیث سے خلاف تھے بشر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے یہ کہہ دینا یہ گستہ کسے بھی آگئی کی چیزیں کہ ہم یہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یا رسولوں کے بارے گم جیسے تھے قرآن نے ہم سے کہا بلکہ ربی سے کہہ لوایا وہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری جیسا آدمی ہوں لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے تو دونوں کو الگ کرنا اسی بشر بنا دینا یا پھر دور بنا دینا یہ تو بیئی سے ہو جائے گا کہ پھر جیسے لا الہ اور پھر اللہ کو الگ کر دینا تو یہاں پر یہ کیسے ہمارے جیسے کیسے کہ کھانے میں پینے میں تکلیف اگر ان کو بھوک لگتی ہے کھانا نہیں ملے گا تو تکلیف ہوگی چونڈ لگ جائے گا تو بھون نکلے گا وہ اتنی پریشانی ان کو ہوگی یہ سارے کے اندر وہ ہمارے جیسے ہیں یعنی کیونکہ بشر ہے تو یہ سب چیزیں ان کے ساتھ میں لگی ہوگی ہیں لیکن جو جبت دست فرق ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر وہ ہی آتے ہیں وہ افضلور بشر ہے اور وہ ہی ہم پر نہیں آتے ہیں تو اس لئے وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں تو صرف یہ کہہ دینا ہمارے اندر اور رسولوں کے اندر کہ ان پر وی آتی ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے اگر ہم نے کیا یہ کہ نبی کے برابر کسی کو کیا تو یہ نبی کا حق چھین آنے جس طرح اللہ کا حق کسی سے چھینے کہ نبی کو نہیں دے سکتے تو نبی کا حق ہے کہ وہ معصوم ہے اور ہم کسی دوسرے کو معصوم مانے تو پھر یہ نبیوں کا حق چھیننے کا چاہے وہ حصاب ہو چاہے بجر کو ہم کوئی ان میں عیب نہیں نکال رہے ہیں کیا صاحب کے اندر صاحبہ کے اندر یا کوئی بجر کوئی ولی کے اندر اس میں یہ بھی نہیں نکال رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ بہت اوپر ہے لیکن یہ ایمان ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے معصوم صرف امبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اب مسلمانوں کے اندر ہمارے ایک گروپ ہے جو حضرت علی کو ان کے جو نسل والے حضرت علی کی نسل اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ انہ ان کی جو نسل ہے تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ معصوم ہیں سارے کہ سارے معصوم ہیں اب یہ کیونکہ یہ اس میں یہ جلم ہو جائے گا کس کے ساتھ جلم ہو جائے گا یہ نبی کے ساتھ جلم ہو یہ نبی کی خاص صفت ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کے ساتھ جلم ہوگا چاہے نبی کے ساتھ میں یہ لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت انہوں نے پائی ہے رات دن ان کے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے موسیقی